تیری آمدی خوشیوں سے ہمارے دل مچت لوٹہ تجھے دیکھایا تو جو رہے رمگی پاکٹے تیری آمدی خوشیوں سے ہمارے دل مچت لوٹہ تجھے دیکھایا تو جو رہے رمگی پاکٹے تو رہبر قوم ملت کا تیرا آنا مبارک ہو ہوئے شادہ سبی اہلے چمنتی زیارت سے ہوئے شادہ سبی اہلے چمنتی زیارت سے عنا دل کی زباں پر ہے تیرا آنا مبارک ہو تو رہبر قوم ملت کا تیرا آنا مبارک ہو یہ باغ عبد من نہ کسے قدر شادہ ہے یارو یہ باغ عبد من نہ کسے اے قوم تُو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا اے قوم تُو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا اے قوم تُو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا معصوم لہو دیتا ہے رو رو کے دعائی برباد ہوئی جاتی ہے ایمہ کی کمائی اللہ سے بغاوت ہے یہ بندوں کی خدائی اب کہہ رے خدا وند سے بچ جاؤ خدا را ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا اے قوم تُو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا بہت زیادہ خوش ہے مالے گاؤں شہر کے جو بے گنا بچے لگ بگ ایک سال سے سنٹرل جل میں 12 نومبر کے ماملے میں عرشت تھے اس کے تعلق سے ہم نے مالے گاؤں میں بھرپور کوشش کی تھی لیکن مالے گاؤں کی کورٹ نے ان کی زمانت کی عرشت نامنظر کرنے کے بعد ممبئی ہائی کورٹ میں ہم لوگ گئے آسیب بھائی نے شیک آسیب صاحب جو ہے ہمارے انہوں نے اپنے جاتی خرش سے اس میں سینئر کانسل سنجے قدم صاحب کو انگیج کیا ایڈوکیٹ مہندر سندیہ شیو ان کو انگیج کیا اور ہم لوگ تو وہاں پر ہر تارک کو اپ ڈیٹ لے رہے تھے اور اس طریقے سے وہاں پر لگاتار کوشش کرنے کے بعد اب جا کے ہمارا نمبر لگا کورٹ نے اچھے طریقے سے پوریہ معاملہ سنوائی کی اور سنوائی ہونے کے بعد نے کورٹ نے ترانت ڈیس ازار کی زمانت پر ہمارے لوگ کو ریلیس کرنے کا آرڈر کیا اللہ کا لاخلہ شکر ہے اور مالے گاؤں شہر کے جو بھی بندے اور گھر کے لوگ اس معاملے سے جڑے ہوئے تھے ان سب لوگ کو میں اس کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اصل میں یہ جو معاملہ ہوا ہے ہمارے دماغ میں یہ تھا کہ دو ستین دین میں دس دین میں یہ لوگ چھوڑ جائیں گے اس سے یادہ نہیں ہوگا لیکن میں نے جب کوڑ کی پہتری پہ خواتین کو روتے ہوئے دیکھا مجبوروں کو روتے ہوئے دیکھا تو آسیب صاحب سے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے مجھے پوری ذمہ داری تھی کہ یہ معاملے میں تم لگو کوشش کرو اور اللہ کے بھجل کرم سے انہوں نے لاکھوں روپیا خرچوں کیا موقع کی ہائی کوڑ میں فیس لاکھوں روپیا رہتی ہے اور ذاتی طور سے اس سخص نے لاکھوں روپیا لگایا باہر کانسیل کے چیرمن سنجے قدم صاحب کو انہوں نے نامزت کیا اور اللہ کے بھجل کرم سے انہوں نے ان کی محنت سے آج تو ہائی کوڑ میں جوانت عمل میں آئی یہ جو تکلیپ کے دور تھا گیارہ مہینے کے آج ہماری تھکن اُتر گئی میں اتنا ہی کہوں موسیقا